بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلاب وآلہ کرام ہم کفایہ کے کتاب کے مقدمات میں سے عمر سوم تک پہنچے ہیں عمر سوم جو ہے وہ لفظ کے معنی مجیزری میں استعمال کے اعتبار سے میار اور میزان کیا ہے اس چیز میں ہے ہمیں پتا ہے پچھلی بحث میں ہم وضع کی بحث میں یہ چیز ہم نے بیان کر دی کہ بھائی لفظ ایک معنی کے لئے تصور ہوتا ہے اور اس معنی کے لئے وضع ہوتا ہے تو جس معنی کے لئے لفظ وضع ہوا اگر اس میں استعمال ہو تو اس استعمال کو استعمال ہے حقیقی کہتے ہیں اور اگر دوسری وعنہ میں جو حقیقی معنی کے ساتھ دوسری وعنی skor موسیقا 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 نہیں رکھتی یہ باتیں آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں لیکن اس جگہ پہ جو ملے بیس ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہمیں پتا ہے کہ لفظ معنی مجازی میں استعمال ہوتا ہے لیکن معنی مجازی میں استعمال کی صحت اور حسن کا میعار کیا ہے اس میعار میں دو قول موجود ہیں ایک قول مشہور ہے کہ اجازت و اذن واضح میعار ہے یعنی جس جگہ پہ جس معنی کے لئے واضح نے اجازت دی کہ بھئی آپ اس لفظ کو مجازن اس معنی میں استعمال کر سکتے ہیں وہاں پہ استعمال جو ہے وہ صحیح ہوگا اور جہاں جہاں پہ واضح نے اجازت نہیں دی وہاں پہ استعمال صحیح نہیں ہوگا دوسرا قول جو ہے وہ مصنف کا قول ہے ان کے نزدیک بھئی اجازت واضح اور ترخی سے واضح جو ہے وہ لازمی نہیں ہے بلکہ طبق زوق اور طبع ہے یہاں پہ ہم نے طبع کی جگہ طبق لکھا ہے بطاق بگم جو رب ہے جو جو موسیقا موسیقا جہاں جہاں پہ بھی واضح اجازت دے گا وہاں پہ اس کا استعمال صحیح ہوگا اور جہاں پہ واضح اجازت نہیں دے گا وہاں پہ اس کا استعمال صحیح نہیں ہوگا اور بطبع یہاں آپ کہتے ہیں کہ نہیں صحت استعمال واضح کتابیں نہیں ہیں وضح کتابیں نہیں ہیں بلکہ طبع اور انسان کے مزاج اور اس کی طبیعت کے مطابق ہیں ذوق کے مطابق ہے کہ اگر وہ کہے کہ یہاں پہ استعمال صحیح ہے تو صحیح ہے اگر کہتا کہ صحیح نہیں تو صحیح نہیں کہتے ہیں وجہان دو وجہ ہیں بلکہ اولان بلکہ دو کول ہیں ایک مشہور کا کول ہے وہ کہتے ہیں کہ بزاہ کے ذریعے سے صحیح ہوگا لیکن دوسرا خود جس کی تائید کرتے ہیں مصنف وہ کہتے ہیں اظہرو ما انہو بتبا کہ ان دو اقوال میں سے جو زیادہ ظہور رکھتا ہے کول جو زیادہ مناسبت رکھتا ہے زیادہ اچھا اور بہتر کول ہے وہ یہ ہے کہ یہ صحت استعمال یہ صحت استعمال کی طرف بتب یہ طبیعت کے مطابق موسیقی موسیقی وزاہرو انہا صحت استعمال لفظ فی نوئی ہی او مثل ہی من قبیل ہی کہتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ یہ جو صحت استعمال ہے لفظ کا اس کی معنی میں وہ فی نوئی ہی اس کی نوئی میں بھی صحیح ہے او مثل ہی من قبیل ہی اور اس جیسے دوسرے مزدگ میں جو اس کے ہی قبیل سے ہو اس میں بھی صحیح ہے کما یا تل اشارہ تو الہ تفصیل ہی ان قریب جو دوسری چوتھا ہمار پڑھیں گے وہاں پہ ہم آپ کو بتائیں گے یہ لفظ کی نو کیا ہوتی ہے اور اس کا مثل کیا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں اس کا استعمال صحیح ہے چاہے اس کو ہم نو میں استعمال کریں یا مثل میں استعمال کریں البتہ میار جو ہے وہ شہادتِ وجدان ہے یا طبیعتِ انسان ہے کہ طبیعتِ انسان کیا کہتی ہے کہ استعمال صحیح ہے یا نہیں ہے بھائیہ وہ ہے اگلا عمر جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی لفظ سے لفظ کو استعمال کرنے کے بعد کیسے with اور بھائیہ چیز جوز ار سے ارادہ کیا جائے کہ لفظ کا اس سے مراد لینا وہ چیز مراد لینا سہی ہو اب جب میں نے کہا کہ زرب زیدن کہ بھئی زیدن اب میں اس زیدن سے کلی مراد لوں یعنی کہوں زیدن اور مراد یہ لے جو بھی مصداق ہے اس زید کا وہ اس سے مراد ہے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ زیدن جو ہے لفظ ہے زرب زیدن میں زید کیا ہے لفظ ہے اب میں جب کہتا ہوں زرب زیدن میں زیدن جو ہے وہ لفظ ہے تو میں جو کہتا ہوں زیدن لفظ ہے یہ قضیہ جو ہے اس میں جو زیدن مراد لی گئی ہے اس سے مراد کلی زید ہے تمام وہ افراد جن کے نام زید ہیں تمام وہ مثالیں جو زید ہیں تمام وہ موارد جو کتابوں میں زید کی نام سے استعمال ہوئی ہیں وہ سب کی سب اس کی بسادیق میں سے تو لفظ کو اگر استعمال کیا جائے اور اس سے مراد اس کی کلی لی جائے جیسے ہم نے یہاں پہ بتایا کہ ایک زید جو ہے وہ لفظ ہے یہ ارادہ کرنا صحیح ہے اس کے اوپر تمام علامہ کا اتفاد ایک مرتبہ میں لفظ کا استعمال کرتا ہوں اور کلی کا ارادہ نہیں کرتا ہوں سنف کا ارادہ کرتا ہوں اگر منطق میں اس عمر کی طرف آپ نے توجہ کی ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ سنف ایسی کلی کو کہتے ہیں کہ جس کے نیچے افراد آتے ہیں اور کلی یا نو جو ہے ایسی کلی ہے کہ جس کے نیچے پھر دوسری کلیات آتی ہیں اصناف آتی ہیں لہذا اگر ہم کہیں کہ لفظ کا استعمال کلی میں یعنی مراد ہے کہ لفظ کا استعمال اس کی نو میں یہاں پہ جو پچھلے درست میں ہم نے کہا تھا نا اس سے ہے تو استعمال استعمالی لفظی فی نو ہی تو نو سے مراد اس کی کلی میں اس کا استعمال ہے بس کلی اس کو کہتے ہیں کہ میں جس کے نیچے ہو سکتے ہیں موسیقی 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 اور اسی جیسے دوسرے مصدا کا ارادہ کرنا حالبتہ وہ دوسرا ہو یہ خود لفظ نہ ہو کہتے ہیں اگر یہ اس طرح سے اس کو استعمال کیا جائے اور ارادہ کیا جائے یہ استعمال بھی جائز ہے یہ تینوں موارد جو ہیں وہ متفق و نالہ ہیں لیکن اگر خود اسی زید کا ارادہ کیا جائے جو لفظ ہے مثال میں کہتا ہوں زید وہ جو میں نے استعمال کیا بھی زید چھیک ہے نا اس کے لئے اگر میں یہ کہوں یعنی لفظ زید کو استعمال کرو اور خود اسی لفظ کا ارادہ کروں جس کو میں نے استعمال کیا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں زید اور ارادہ کروں کہ یہ زید ہے مثال وہ زید جو میں نے کہا وہ زید ہے اب یہاں پہ زید کی دلالت جو ہے وہ خود اس زید پہ ہو جو میں نے استعمال کیا ہے اب یہ زید زید ہے اس طرح سے اگر عملی طور پر مثال بنانا چاہیں تو اس کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ زید کا استعمال خود زید موسیقا 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 اگر حسن ہونے تعلق حکتہ بح سے اگر طبعیت کہتا ہے حسن ہے تو صحیح اگر طبعیت کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو یہ صحیح نہیں ہوگا لہذا کہتے ہیں قداشا نا پچھلے عمر میں ہم نے اشارہ کیا سہت اطلاق جو ہے وہ اسی طرح سے وَحُسْنُ اسی طرح سے ہونے چاہئے کہ اسی طرح سے سہت حسن اطلاق جو ہے یہ طبیعت کے معیار سے اس کا معیار جو ہے وہ طبیعت کے اعتبار سے معیار اس کا طبیعت ہے لا بالوزہ یہ سیہت اور حسن جو ہے وزہ کے اعتبار سے نہیں ہے میرے نظر کے وہاں یہاں سے اٹھا جانا چاہیے وَبْتَ ذَلِقَ حُسْنُ ہونا چاہیے تھا یعنی سیعتِ اطلاق اور اس کا حسن جو ہے یہ طبع کے اعتبار سے وضع کے اعتبار سے نہیں ہے وَإِلَّا قَانَتِ الْمُحْمَلَاتِ مُوْزُوَتَ لِذَلِقَ یہ دلیل لاتا ہے اس میعار کی سیعتِ اطلاق حسن جو ہے اس کی دوسری دلیل یہاں پہ ذکر کرتا ہے کہ اگر اس کو نہ مانا جائے تو محملات کا جو استعمال ہے مثال جس کے طور پر ہم کہتے ہیں روٹی شوٹی پانی وانی تو یہ دوسرا لفظ جو ہم استعمال کہتے ہیں زہد دیز وغیرہ ان کا استعمال صحیح ہونے کا مہیار کیا ہے وضع ہے یا طبع ہے اگر آپ کہتے ہیں طبع ہے تو ہمارے موقع کے ساتھ آپ آ جائیں گے جب محملات میں مہیار طبع ہے تو موضوعات میں بھی مہیار طبع ہے اگر آپ کہیں کہ نہیں وضع ہے تو محمل کس طرح سرح محمل تو اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے لئے جو کسی خاص معنی کے لئے وضع نہ کیا گیا ہو اگر آپ نے اس کے لئے وضع کو مہیار بنایا کہ یہ فلا معنی کے لئے حتہ اس چیز کو یعنی محمل فرض کیا جائے پھر بھی وہ ایک قسم کی وضع ہوئی تو جس کی وضع ہو جاتی ہے وہ تو موضوع اللہ ہو جاتا ہے وہ تو لفظ ہو جاتا ہے وہ مستعمال ہو جاتا ہے وہ محمل کس طرح سے ہو جائے گا لہذا کہتے ہیں موسیقا 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 جزیں یا لازم آئے گی کہ ہم فقط مدلول اور نسبت کو ذہن میں رکھیں لیکن دوسرا جز جو موضوع ہو جس کے اوپر ہم حکم لگائیں وہ موجود نہ ہو کم آفی الفصول جس طرح سے یہ چیز آئی ہے فصول میں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس طرح سے استعمال ہے یہ صحیح نہیں ہوگا